نوجوانوں کو پانچمیں چیز جو تباہ کر رہی ہے چاہے وہ لڑکے ہوں ہماری عورتیں ہوں یا ہمارے مرد حضرات ہوں بے حیائی کا فتنہ ہے بے حیائی کا فتنہ ہے اللہ کی قسم آج مسلمان کے گھر سے شرم و حیاء کا جنازہ نکل رہا ہے شرم و حیاء کا جنازہ نکل رہا ہے آج مسلمان گھر کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہیں اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہیں اور ماں باپ جھوم کر اپنی بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں اور کوئی منع کر دے کوئی سمجھائے تو کہا جاتا ہے تم کس دور کی بات کر رہے ہو تم دکیہ نوس ہو تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو تھوڑے مارڈن بنو میرے بھائیو جس گھر سے ہیا چلی جائے جس خاندان سے ہیا چلی جائے وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جمیئن ہیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں فیضہ رفیہ اہدہما رفیہ ال آخر جہاں سے ہیا نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل گیا آج ہمارے گھروں میں شادی بیعہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں ہماری ماں ہماری بہنیں کیسا لباس پہن رہی ہیں آپ بمبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج ہماری عورتوں کے کپڑے ایسے ہو گئے کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر ہیا کو بھی ہیا آ رہی ہے ہیا کو بھی ہیا آ رہی ہے شرم کو بھی شرم آ رہی ہے آج باپ اپنی بیٹی کو وہ کپڑا لا کے دے رہا ہے بیوی کو شوہر لا کے دے رہا ہے اللہ کی قسم یہ یہ بے ہیائی یہ جہنمیوں کا لباس ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو جہنم میں جائیں گی فرمایا وَنِسَاُنْ قَاسِيَاتٌ آرِيَاتٌ مَاِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی آج آج بولی ووڈ کی فلموں کے ذریعے ٹی وی سیریل کے ذریعے ویب سیریز کے ذریعے آج ہماری عورتوں کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ کس چیز سے پردے سے پردے سے شرم سے حیاء سے اللہ کی قسم یہ آزادی نہیں ہے یہ قید ہے یہ مرد کی شہوت کی غلامی ہے آج آپ ہوائی جہاز پہ سفر کیجئے فلائٹ پہ سفر کیجئے ایک عورت ہوتی ہے جس کو ائر ہوشٹس کہا جاتا ہے ائر ہوشٹس کہا جاتا ہے وہ نومبر اور دسمبر کی سردی کے موسم میں بھی منی سکٹ پہنتی ہے وہ ہوائی جہاز میں اپنی پوری ٹانگ کو ننگی رکھتی ہے کیونکہ اس کی کمپنی کا آرڈر ہے وہ ٹھٹھٹھٹے ہوئے اور کپ کپاتے ہوئے سردی کے موسم میں پورا کپنا نہیں پہن سکتی کیوں کیونکہ اس کی کمپنی کا رول ہے دنیا کہتی ہے یہ آزادی ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ آزادی نہیں یہ غلامی ہے یہ عورت کے ساتھ عیاشی ہے یہ عورت کو اپنی حوص کا شکار بنانے کی ایک سازش ہے